ابھی بھی پاکستان میں جو مجود ہیں سلسلے اگر کوئی خدمت کر رہا ہے نا تو وہ ہندو ہی ہیں آپ حران ہو جو گے میں جو بات کر رہا ہوں میں بات کرتا ہوں پاکستان میں جو حدمت کر رہے ہیں وہ ہندو کر رہے ہیں جی جی بالکل اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جاؤ جو میرے سٹڈی کر رہا ہوں میرے اوپر بھی کہ میں غلط بات کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں ابھی دیکھئے یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سٹڈی آپ پہ بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے بہت سے اداریں بھی شاید کر رہے ہوں گے تو کر رہے ہیں بھائی جن وہ آپ کو پتہ ہی ہے جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو آپ کہا تھے افغانستان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ تالبان کی گورن میڈ اگر وہاں پہ ہوتی ہے تو آپ کیسے ریلیشن رکھیں گے انہوں نے کہا جی یہ تو ان کا انٹرنل میٹر ہے وہ جو انڈیا میں سارا کچھ ہوتا ہے جو آپ ایک ایک منٹ بعد ساری دنیا میں اور خبریں چل رہی ہوتے ہیں پورا پاکستان میڈیا اٹھا رہے ہیں ان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے ان کی آپس کی بات نہیں ہے ان کی اندر کی بات نہیں ہے دوسرے ملکوں میں ہوگا تو ان کے آپس کی بات ہے اب یہی مسجد انڈیا میں شہید کی جاتی انڈیا میں جلائی جاتی آپ کے مولانا صاحب اور کدھر گئے مولانا صاحب کدھر گئے وہ مدرسوں والے کدھر گئے وہ مزجدوں والے جو ایک منٹ میں باہر نکلاتے وہ مسلمانوں پہ یہ ہو گیا مسلمانوں پہ وہ ہو گیا اور بھائی یہ چائنہ میں مزجد جلا دیا ہے اس پر ایک سائٹ پہ انڈیا کا فلیک لگے گا ایک سائٹ پہ پاکستان کا فلیک بلکل سر یہی ایم تھا یہی سوئی تھی لوگ کنفیوز ہو جائیں گے یہ بندہ آبیدلی انڈین ہے یا پاکستان اچھا میں ویسے صحیح بات بتاؤں میں آدھا انڈین ہو آدھا پاکستان تو بہو برباد ہو جاتے ہیں آپ نے پیچھے سے نعرہ سنے انڈیا کا جو یار ہے غدار ہے تو کہتے رہے مجھے غدار بھائی جان منو نہیں فرق پہندا تسی غدار کیا ہے منو ایک منٹ کے بات کریں گے آپ نے جو بھی نعرہ لگایا میں نے سنے دوبارہ لگا دیں اگر آپ لگانا جاتے ہیں نہیں زہری بات ہے انڈیا کا جو یار ہے وہ غدار ہی ہوا پاکستان نہیں ہے ہم نے کیوں انڈیا کے خلاب میں کرنی ہے کوئی ہمارے یہ پیچھے دکان تھا آپ کے نیبر ہیں مالک ہے ان سے ہم نے جگہ کرائے پر لی ہوئی ہے آپ پہلے کہ انڈیا کو آپ بھی وہی سمجھتے تھے دوشمن ہے لیکن یہ بہت نے ہمیں آرے عاوید بھائی نے ہمیں سیس پر برا اور ہمیں اپینئرز بھی لیتے کہ انڈیا کا مطلب ہے کہ یہ کیسا جا رہے ہیں آپ اس کو مطلب ہے اپنیون بھی لیتے ہیں کوئی ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے ایسی جاجی کر لی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی عمران خان صاحب نے ریسنٹلی جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ تالبان کی گورن میڈ اگر وہاں پہ ہوتی ہے تو آپ کیسے ریلیشن رکھیں انہوں نے کہا یہ تو ان کا انٹرنل میٹر ہے وہ جو انڈیا میں سارا کچھ ہوتا ہے جو آپ ایک ایک منٹ بعد ساری دنیا میں اور خبریں چل رہی ہوتے ہیں پورا پاکستان میڈیا اٹھا رہے ہیں ان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے ان کی آپس کی بات نہیں ہے ان کی اندر کی بات نہیں ہے دوسرے ملکوں میں ہوگا تو ان کے آپس کی بات ہے اب یہی مسجد انڈیا میں شہید کی جاتی انڈیا میں جلائی جاتی آپ کے مولانا صاحب کدھر گئے وہ مدرسوں والے کدھر گئے وہ مسجدوں والے جو ایک منٹ میں باہر نکل آتی مسلمانوں پر یہ ہو گیا مسلمانوں پر وہ ہو گیا اور بھائی چائنہ میں مسجد جلا دی ہے اب کہاں ہو وہ فضل الرمان صاحب جو پوری ٹیم لے گی باہر آ جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر کہاں ہو اب کیوں نہیں بول رہے یہ انڈیا میں نہیں ہوا اس لیے چائنہ آپ کا یار ہے ادھر ہو گیا اس لیے یعنی کہ جو آپ کا یار ہے وہ آپ کی مسجد کو جلائے آپ کے مسلمانوں کو مارے آپ کے ساتھ جو مرضی ظلم کرے یار کے لیے نہیں بول سکتے آپ لوگ کیوں کیوں غیرت مند جو لوگ ہیں نا غیرت مند کیوں میں کہتا ہوں انڈینز کو غیرت مند ہمیشہ میں نے جب بھی کوئی انٹرویو دیا نا انہیں غیرت مند کا ہے بھائی آپ کی انڈیا کے تو بانوز بل میں ایک 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 دے رہا ہوں انڈیا کے کسی مندر کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ وہ آپ کو بتاتے ہیں چاہے وہ پاکستان میں مندر ہو چاہے وہ یورم میں ہو چاہے لنڈن میں ہو آپ کی مسجد انڈیا میں جلے تو آپ چیخیں مارتے ہو آپ سڑکوں میں مولانا صاحب کشمی ڈے منانے آجاتے ہیں سڑکوں کے اوپر پتہ نکاہ کرنے آجاتے ہیں اب آپ کی ایک مزی چائنہ میں شہید کی گئی آپ کے بیس فرینڈ ہیں اب آپ بولتے پتا ہے کیوں نہیں ہوں دیکھیں سر ایک انسان نے آپ کو خریدا ہو یا ایک انسان آپ کے ساتھ بزنس کر رہا ہو آپ اپنا مو بند کر لوگے حق کے لئے کبھی نہیں کھڑے ہوگے اصل مسلمان وہ ہے اصل انسان جو اپنے حق کے لئے کھڑا ہو آج میں مسلمانوں کے لئے کھڑا ہو رہا ہوں چھوڑ دی انڈیا کی بات کرتا ہوں میں چائنہ کی بات اب مجھے بتاؤ کون اس چیز کا نیا دے گا ہمیں کون اس چیز کا اس میں بھی آپ کو ایجنٹی کہا جائے گا کہ یہ انڈیا کے کہنے پر چائنہ کے مسلمانوں کی بات کر رہا مگے کی بات اور یہ بات میں بڑی گرنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر چائنہ میں مسلمانوں کو لے کر کچھ ہوتا ہے تو وہ انڈیا کا میڈیا بہت ہائیلائٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے یہاں پہ ریلی جیس جو انسی پبندی ہے اس کا مطلب ہمارے سے بہتر تو انڈیا والے ہیں جو کم از کم ان کی آواز اٹھا رہے ہیں چائنہ والوں سر میں انڈیا کی طریف اس لئے کرتا ہوں دیکھو انڈیا کے ساتھ کوئی میرا وہ کوئی خاص سلسلہ تو نہیں ہے نہ کوئی بزنس ہے نہ کچھ ہے نہ لینا دینا ہے انڈیا کی طریف ہمیشہ سچ کے اوپر کرتا ہوں سچی بات پہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ دیکھو ترقی کرتے ہیں تو میں کیسے کہوں کہ وہ ترقی نہیں کرتے وہ لوگ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا میں یہ ہو گیا وہ ہجاب کے اوپر جو میں نے ایک انٹرویو میں بھی بات کی تھی وہ لڑکی کھڑی ہوئی ہجاب کے اوپر اس نے انڈیا میں ٹاپ کی ہے اسی یونیورسٹی میں اس لڑکی نے ٹاپ کیا ہے بھائی پکی بات ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں اسی یونیورسٹی میں اس لڑکی نے ٹاپ کیا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہیں وہ بڑے ظالم ہیں مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں وہ لوگ تو وہ لڑکی کیسے ٹاپ کر جاتی وہ لڑکی تو اغواہ ہو جاتی اس کو تو گھر سے اٹھا لیا جاتا اس کے گھر جل جاتے یعنی کہ انسانیت کے حقوق ادھر مجود ہیں بھائی جان حابد بھائی اگر وہاں پہ ہجاب پہ جو پبندی ہو حالانکہ وہ یونیورسٹی یا کالیج کا جو بیشو تھا وہ ان کا اپنا ایک انسٹیٹیوٹ کا میٹر تھا لیکن وہ خبر یہاں پہ بڑی ہائی لیٹ کی گئی وہیں پر جو آپ خبر بتا رہے ہیں اگر یہ واقعی حقیقت ہے کہ اس نے ٹاپ کی ہے تو یہ خبر پاکی ایسان میڈیا میں کیوں نہیں چلائی گئی یہ اس لیے نہیں چلائی گئی کہ ان کی وہ سچائی سامنے آجے گی کہ جس لڑکی نے اتنا بڑا ہنگامہ کیا اور وہی لڑکی ٹاپ کر گئی ہے سب کے سامنے حقیقت آجنی تھی کہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ لڑکی دیکھو اب ٹاپ بھی کر گئی ہے ابھی انڈیا میں ریسنڈی جو باتیں چل رہی ہیں مسلمانوں کو لے کے اور ہندووں کو لے کے دیکھیں میں اپنی ہر ویڈیو میں پروف کے ساتھ آپ کو اور چیز بتا چکا ہوں کہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ابھی دیکھئے مسلمان ہم مجھے ہزاروں میسیج آتے ہیں آپ کو پتہ یہ ہے آپ بھی پڑھتے ہو وہ میسیج پوری دنیا سے یورپ سے میسیج آتے ہیں انڈیا سے میسیج مجھے آج تک کسی کومنٹ میں کسی نے یورپین نے دیکھے یہ پاکستان ہمارا لائٹ چلی گئی ہے کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے ادھر ایسے سلسلے ہو رہے ہیں تو یورپین مجھے کومنٹ کرتے ہیں انڈیا کومنٹ کرتے ہیں پوری دنیا سے کومنٹ آتے ہیں اب وہ لوگ مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ یار کئی لوگ یہ بتاتے ہیں ہم ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں کٹھے کھاتے ہیں مسلمان ہندو کٹھے رہتے ہیں کبھی انہوں نے یہ چیزیں فیل نہیں کی ادھر ہر چیز فیل کروائی جاتے ہیں کہ انڈیا میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کون سا ظلم ہو گیا مسلمانوں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں میں آئی سے نہیں یہ تو مسجد اب جلائی ہے نا شہید کی ہے اب کی ہے انہوں نے جو بھی کی ہے اس سے پہلے والے سلسلے بھول گیا آپ چائنہ میں کیا ہو رہا ہے کیا کیا کچھ ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو بھائی بات یہ ہے کہ سچ بولا کریں جھوڑ سے تھوڑا سا پیچھے آئیں کیا ہو جائے گا سچ بولنے کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو مار دیا جائے گا ایک ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں کتنا پیدا نہیں ہوا کہ ہم سچ بولنے کے ساتھ کو مار دیا ہمیں پھر بھی کیا ہوگا آپ کے ساتھ ظلم ہوگا مار دیا جائے گا آپ کو بند کر دیا جائے گا لیکن آپ کو یہ تو پراؤڈ ہوگا کہ میں غیرت من تھا یار میں نے سچی بات کی تھی آپ اندر سے سیٹیسفائے ہوں گے کہ یار میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے سچ کے لیے بات کی یار جو چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو یا دنیا کا کوئی بھی گنٹری ہو جہاں پہ بہتر کوئی چیز ہو رہی ہے ابھی بھی پاکستان میں جو مجود ہیں سلسلے اگر کوئی خدمت کر رہا ہے نا تو وہ ہندو ہی ہیں آپ حران ہو جو گے میں جو بات کر رہا ہوں میں بات کرتا ہوں پاکستان میں جو حدمت کر رہے ہیں وہ ہندو کر رہے ہیں جی جی بالکل اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جاؤ جو میرے سٹڈی کرو نا میرے اوپر بھی کہ میں غلط بات کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں ابھی دیکھئے یہ آپ کی بات کر رہا ہوں سٹڈی آپ پہ بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے بہت سے ادارے بھی شاید کر رہے ہوں گے تو کر رہے ہیں بھائی جن وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو آپ کہاں تھے اپنے بارے میں بھی بتایا ہے کرو نا ابھی ریسینڈلی آپ جو بندہ آپ کو ڈونتا پھرتا ہے سڑکوں کے اوپر جس کے ساتھ آپ کا انٹرویو ہے اور وہ کیسے آپ کو چڑھ چڑھ کے تو تو کر کے وہ بول رہا تھا آپ یقین مانو کہ ایسے شخص کے ساتھ شاید میں ہوتا میں جذباتی آدمی ہوں ادھر میری اس کی کوئی الٹی سیدھی بات ہو جانی تھی تو بات ساری یہ سر دیکھئے میں نے جو بات کیا ہندو کمیونٹی جو ہماری آج بھی خدمت کر رہے ہیں اس کے پر پروف بھی دوں گا ابھی ہمارے ادھر سر گنگا رام ہسپیٹل ہے آپ نے دیکھا ہے کتنے بڑے لیول پہ وہ ہسپیٹل ہے اس سر گنگا رام نے بنایا تھا اب غلاب دیوی ہے سننے میں آتا ہے یہ رشتہ دار تھے آپ اس میں پتا نہیں ہے ایسا پتا نہیں ہے غلاب دیوی ہسپیٹل ہے یہ پاکستان کے ٹوپ کے ہسپیٹل ہے جہاں پہ فری لاج ہوتے ہیں جو غریب آدمی پیسے نہیں ہے نا اپنا بچہ پیدا کرنے کے لیے وہ بچہ بھی فری پیدا کرواتے ہیں جا کے ہر چیز کا لاج بنیاد کس نے رکھی گنگا رام جی نے ہندو تھے وہ غلاب دیوی جو برینڈ ہیں جو بڑے لیول کے جہاں خدمت ہو رہی ہے وہ کونتے ہندو تھے آج بھی ان کے نام سے وہ سلسلے تنہیں بڑے لیول پہ ہیں اور لوگ ادھر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دیکھیں کتنی بڑی میں نے بات کیا جناح ہسپیٹل ہے نوڈوڈو قائد عظم محمد علی جناح نے نہیں بنایا تھا وہ ان کے نام پہ رکھا گیا نہیں نہیں سر گنگا رام صاحب نے ہی بنایا تھا اب اس لی دیکھ لیجی تو ان کے بنائے ہوئے ہسپیٹل آج مسلمان ہزاروں کی تدادوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں غلاب دیوی سے ہزاروں اچھا سر گنگا رام اتنی بڑے دیکھیں انہیں گنگا رام میں نہیں کہتا ہوں میں انہیں سر گنگا رام کہتا ہوں کیونکہ ان کی کلاس ہے انہوں نے دیکھا اب دیکھئے اب میں ایسی بات کروں گا مجھ بھی فتبہ نہ لگ جی لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہمارے مسلمان کہتے ہیں ہر چیز کہتی ہے اب دیکھئے میرا قرآن جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسانیت کی جس نے خدمت کی جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے تو میں کہتا ہوں گنگا رام سر جو ہیں ان سے بڑی خدمت کون کر رہا ہوگا وہ انہیں فوت ہوئے وہیں پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہوا ہے لیکن آج بھی ان کے نام سے لوگ فری لاج کرواتے ہیں اپنی ڈیلیوری میں ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگتا ہے پاکستان میں اتنا لاکھ جاتا ہے آپریشن کے دو ٹائم پہ لیکن یہ بتائیں حفید بھائی کب ہم یہ ہندو مسلم کے کنسپٹ سے باہر نکلیں گے کب ہم انسانیت کی بات کریں گے کب ہم یہ بات کریں گے کہ آج پاکستان کو پرموٹ کرنا ہے آج پاکستان میں ایڈوکیشن کی بات کرنی ہے میرے اب آکر کارتا ہوں آپ کی میرے دل کی سب سے بڑی خواہش بتا ہے کیا ہے آپ یقین کریے یا نہ کریے میرے دل کی خواہش ہے کہ میں ایسے آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں اور ایسے پراؤڈ سے کھڑا ہوں کہ میں نے یہ ہمارے پاکستان نے یہ کر دیا ہمارے پاکستان نے وہ کر دیا ہمارا پاکستان کہاں چلا گیا ہمارا پاکستان دنیا میں نام بنا رہا ہے کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے کوئی اپنی پروڈیکٹ بنا رہا ہے کوئی نام برینڈ یعنی کہ بڑے بڑے برینڈ پاکستان میں آ رہے ہیں جی ادھر بنائیں آپ برینڈ میں بھی یہ چیز چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہو ہم سڑ کے یہ باتیں کرتے ہیں سڑیل انسان نہیں جو بن جاتا ہم لوگ سڑیل ٹائپ بن چکے ہوئے ہیں اس ٹائم کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیوں نیچے آ رہے ہیں اگر پاکستان میں کسی جو اگر پالیسی کو کریٹی سائز کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کو کریٹی سائز کیا جا رہا ہے تو اندر سے تھوڑا ایک گصہ سا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے گورنمنٹ کی بات جب بھی آپ کرتے ہیں تو پھر میں اندر سے آگ بگولا ہو جاتا ہوں یہ وہ گورنمنٹ ہے جیسے پچھلے تیس سال سے ہم لوگ بوڑ دیتے ہیں یہ جو ابھی مجودہ گورنمنٹ چل رہی ہے پہلے نواز شیف صاحب تھے وہ آتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں آتے ہیں پھر بھاگ کبھی لنڈن بھاگ جاتے ہیں ابھی بھی لنڈن میں بھاگے ہوئے ہیں اب دیکھئے میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں آپ کا پیسہ میرا پیسہ جو ہم لوگ پاکستان میں اسے یوز کرنا ہوتا ہے جسے ترقی کرے اب وہ پیسہ جب یہ چوری کر کے باہر بھاگ جائیں گے کوئی لنڈن میں محل بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں امران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں ویسے وہ غلط نہیں ہے ہم لوگ پیسہ کماتے ہیں پیسے میں ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے ڈولر میں اب ڈولر چلا گیا اسمانوں پر ان تو بیٹھے بیٹھے میر ہو گئے ہیں یہی چیز ہے آپ نے امران خان صاحب کی بات کی ہے میں بھی امران خان صاحب کی طرف آتا ہوں انہوں نے جو افغانستان کو لے کر سٹیٹمنٹ دی ہے انٹرویو میں کہا ہے کہ بھئی وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے جائے وہ ایجوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں جو بھی انہوں نے یہ ایجوکیشن کا ورڈ یوز نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے تو یہی چیز ہم انڈیا میں کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں سر یہی میں بات کر رہا ہے دیکھیں وہ اب انٹرنل منافقت نہیں اسے منافقت ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں اب بھی دیکھیں نا یہی معاملہ کو انڈیا میں ہو جیسے ایجوکیشن کی کوئی بھی آپ بات کریں گوانستان میں اب بھی انڈیا میڈیا یہ چلا رہا ہو یا انڈیا میں ایسا معاملہ ہو ادھر اتجاز شروع ہو جائیں گے سڑکوں پہ نکل آئیں گے وہ انڈیا ہے کیا دکھتی رہ گیا آپ کی کیا انڈیا اب ہمارے مائنڈ سے یہ نکلتا کیوں نہیں انڈیا انڈیا ہم ہر چیز میں مطلب میں آپ سے سوال کروں گا کہ اب کاروبار کیسا چال رہا ہے آگے سے آپ جواب دیں گے میرا تو نہیں اچھا چال رہا لیکن انڈیا کا اچھا چال رہا ہے میں کسی پولیٹیشن سے بات کروں گا پاکستان کی اکانومی کیوں نیچے جاتی جاری ہے وہ ہمارا نیبر کنٹری انڈیا وہ ہمارے ساتھ سادش کر رہا ہے یہ ہر چیز میں مطلب ہر چیز میں انڈیا آ کہاں سے جاتا ہے ابھی ریسنڈلی میں کل ایک خبر سن رہا تھا پاکستان سے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا یعنی کہ اگر یہ نہیں نا سر وہ بھی انڈیا ہی ہوگا نا انڈیا پیچھے سے کہہ رہا ہوگا جی پاکستان کے ساتھ معاہدہ آنا کیونکہ سوچ ادھر تک ہے نا ہمارے اس سے آگے سوچ نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آنے والا ٹائم کے اثر تھوڑا سا فیوچر پہ بھی جائیے ہم کیوں تڑپ رہے ہیں آنے والا ٹائم پاکستان کے لئے بہت خطرناک ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں کوئی موسیٰ دے دے کوئی مودی دے دے جو ہمیں ان دشمنوں سے بچا لے کیونکہ اگلا جو ٹائم پھر آپ پہ تبارہ سے لوگوں نے آ جانا ہے سر میری بات کو وہ سمجھتے ہیں میں کئی بار کلئر کر چکا ہوں مودی جیسی کلاس چاہیے مودی جیسا دھماغ چاہیے مودی جیسی پالسز چاہیے مودی مطلب آپ کہاں لے جاتے ہو بات کو میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں کہ اگر ایک اگزیمپل کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ اس جیسا لیڈر یا ان جیسا لیڈر پاکستان میں ہونا چاہیے جیسے وہ وہاں پہ اپنے لوگوں کے لئے دیکھیں آئی ایم ایف سے آپ کا معاہدہ نہیں نہ ہوتا آپ یقین کیجئے جو پیٹرول ابھی آپ تین سو روپے لیٹر لیتے ہو نا یہ دو سو سو روپے لیٹر لیتے ہو یہ پانچ سو روپے لیٹر پہ چلے جانا ہے کیونکہ ہم لوگ کتنے بد نصیب ہیں سمجھئے آپ لوگوں کو شاید یہ پتا نہیں ہوگا آج میں بتاتا ہوں اور سچ بولنے والے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے ہم لوگ اتنے بد نصیب ہیں کرزہ لیتے ہیں اس کرزے کی قصت ہوتی ہے مطلب اتنی دیر بعد آپ نے قصت ادا کرنی ہے اس قصت کو دینے کے لیے بھی ہمیں مزید کرزہ لینا پڑتا ہے ہم لوگ وہ بد نصیب ہو چکے ہیں اچھا ہمیں لگایا ہے کس طرف ان لوگوں نے یہ نوازشیس آج شبازشیس میں تو کھولے لفظوں میں نام لوں گا کیونکہ یہ ان لوگوں نے یہ کام انہوں نے کیا کیا جب بھی گورنمنٹ کے الیکشن سٹارٹ ہونے والے ہوتے تھے انہوں نے کبھی میٹرو ٹرین بنوا دی کبھی میٹرو بس چلوا دی کبھی اورین ٹرین بنوا دی کبھی سڑکے بنوا دی ہم لوگ بڑے پراؤڈ ہوتے تھے وہ جی سڑکے بن گئی وہ جی میٹرو بن گئی وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا جب سمجھ ہے ہی بعد میں کہ ہم لوگوں کو کرزوں میں پسا پسا کے کرزے چڑھا چڑھا کے اور ایک لیبل پہ یہ لے ہیں کہ ملک ریپٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے یا سننے میں آ رہی آپ سڑکے بنانے کے بجائے آپ کوشش کرتے کہ ہماری کنٹری ترقی کرتی کوئی انڈسٹرییں لگاتے کوئی بزنسمنوں کو سولتیں دیتے کوئی اپنے سلسلے بناتے نہ بناتے سڑکے ہم وہی پرانے دور میں واپس چلے جاتے جب بھی ہم لوگ اپنا کھا رہے ہوتے ہیں کسی سے مانگ کے نہ کھا انڈیا پراؤڈ کیسے کرتا ہے وہ کیوں ایسے چوڑا ہو کے کھڑا ہوتا ہے اور بھائی وہ اپنی پروڈیکٹ بناتا ہے میڈ ان انڈیا اس کا ایکسپورٹ ہوتا ہے اور کوئلیٹی بناتا ہے میں نے انڈین پروڈیکٹ دیکھی ہیں کچھ وہ بناتے ہیں کوئلیٹی وہ فیک نہیں بناتا ہے جیسے چائنہ کا میں ایکزیمپل دے رہا تھا کہ بھلا بھلا تو وہ بھی فیوز ہو جاتا ہے پچھلے انٹرویو میں انڈیا انڈیا کیا سٹیک پکڑ لیا انہوں نے آپ کے لیے وہ مزاق ہو رہا ہے تو وہ بات کو میں تھوڑا سا کمپلیٹ کرتا ہوں یہ تو مزاق ہے وہ بات میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں آج آپ کی جو میں نہیں کرنا چاہتا ہمیشہ میرے نیبر میرے ہمسائے میرے پیچھے والے میرے آگے دیکھتے ہیں اور بڑے غصے سے دیکھتے ہیں وہ لوگ کیونکہ انڈیا جو ہے نا انڈیا انڈیا ایسے ہے جیسے کوئی جیسے مودی جی کے لیے کہتا ہوں زہر ہے کوئی انڈیا لفز ایس ہے اب آپ کے ساتھ وہ بندہ گئے گئے تھا انڈیا کا نام نہ لے با کی جو مرضی کر تونٹرناک پہ آیا ہوا تھا وہ بندہ دیکھیں وہ بندہ آپ سے تونٹرناک کیوں کرے گا ہم کوئی بکے ہوئے ہیں ہم کوئی بکاری ہیں ہمیں خریدا ہوا ہے کسی نے کیونکہ یہ آگے ہمارے ساتھ ایسے بات کرجے کیوں کرجے بھائی ہم بھی پاکستانی ہیں ایدھر لاہور میں چائنہ کے فلیگ لگے ہوں ہیں جو جنڈ ہے چائنہ کا ایدھر بریج کے نیچے دیکھ لیں ایون آپ حال روڈ پہ دیکھ لیں مال روڈ پہ دیکھ لیں بڑے بڑے چائنہ کے جنڈے لگے ہیں یعنی وہ بھی نیبر وہ بھی نان مسلم وہ آپ کا جونس ہے یہاں پہ جنڈے لگے یہاں پہ آپ تصور کر سکتے ہیں امیجن کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ انڈیا کا ایک چھوٹا سا بھی فلیگ نہیں سر انڈیا کا فلیگ تو بڑی دور انڈیا کا نام لینے والوں کے ساتھ جو ہوتا ہے تو انڈیا کا فلیگ لگا دینے والے کے ساتھ کیا ہوگا ابھی ہم لوگ بڑی کوشش کر رہے تھے اب میں نے دل سے سوچا ہوا تھا اب پتہ نہیں میں نے فتوہ نہ لگ جے میں نے دل سے سوچا ہوا تھا کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہوگا لاہور کذاپی سٹیڈیم میں میں نے ایک انٹرویو میں بھی یہ بات کہی تھی اور میرے دل کی خواہش تھی کہ اس میں کولی جو ہے نا ورات کولی وہ سینچی دکھ رہے ہیں اتنے چھکے مارے ہیں کہ وہ سٹیڈیم سے باہر چھکے جائیں لیکن میچ پاکستان جیتے ہیں یہ بات میں نے کہی اس میں ایم میں نے کیا بنایا ہو تھا ایک طرف انڈیا کا جھنڈا لگانا تھا ایک طرف پاکستان کا لگانا میں نے اپنا ایم بنایا ہو تھا آپ کے فیس پہ ایک سائٹ پہ انڈیا کا فلیک لگے گا ایک سائٹ پہ پاکستان کا فلیک بلکل سر یہی ایم تھا یہی سوچ تھے تو لوگ کنفیولز ہو جائیں گے یہ بندہ ابھی دلی انڈین ہے یا پاکستان اچھا میں ویسے صحیح بات بتاؤں میں ہادہ انڈین ہوں ہادہ پاکستان نہیں صحیح بات یہ سیریس سا قویسٹن ہے ابھی ابھی میرے مائنڈ میں آیا آپ یہاں پہ اکثر ہم بات کرتے ہیں مہینے میں دو تین چار دفعہ آپ کے پاس آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں آپ یہاں پہ تو بات کرتے ہیں یہ جو مارکٹ میں آپ نے پانچ ماہ چھے ماہ ایک سال میں کتنے لوگوں کی سوچ بدل دی کہ یار انڈیا یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے دیکھیں جتنا ہم تڑپ رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہی نہ ملے لوگوں کی ذہنیت ہی چینج نہ ہو اب وہ مشن پیس ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا کیوں بند کرنا پڑا کبھی بتایا آپ نے کبھی بولیں آپ یہ بڑا فائدہ ہوا ہے لوگوں کو لوگوں کو فائدہ ہوا لیکن ہم پوری بات نہیں بتا سکے کہ ہم وہ مشن پیس اپنا کمپلیٹ کیوں نہیں کر سکے اور وہ اچھا اب بات ہوتی ہے اپنے گھر سے میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے سٹارٹ کروں گا اپنے گھر سے اگر میرا گھر صحیح ہوگا تو میں کسی اور سے بات کروں گا میری ٹیم میں کون ہوتے ہیں ذمہ داری لینے والے اللہ پاک کروا رہے ہیں کسی ایک سے پوچھ کے دیکھیں انڈیا غلط ہے کیونکہ ان کا میں نے ذین چینج کی ہے عبید علی کے پاس عبید علی صاحب کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ آپ کے باس جو ان سے ہیں میں ٹھیک ٹھاک آپ کی یہ باس ہے یہاں پہ یہ جب بھی ہم آتے ہیں انڈیا کی طریفیں کرتے ہیں آپ نے ساچھ بتانا ہے انڈیا کو کیا سمجھ انڈیا ہے طریف کے قابل ہے یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارا مینڈ سیٹ نہیں کیا ہم اس چیز کو بہت ڈیپ لی دیکھتے ہیں انہوں نے ہمارا اس چیز کا کوئی لنگ نہیں ہم صرف ادھر کام نہیں کرتے ہیں لیکن یہ انہوں نے ہمارا ذین اس وقت سے چینج کیا ہے کہ انڈیا کو اوپر لے کے جانے کیونکہ انڈیا جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے پاکستان کو بھی بہتر ہونا چاہیے کیونکہ ہم کسی کو کسی کو دیکھ اگر آپ بہتر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا ہے تو ان کو دیکھے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو بڑا پراؤڈ ہے ہمیں اسی اس پر اب کچھ لوگ میں آج یہ ان لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ انڈیا کی ویورشیپ ہے آپ کو کیا فائدہ طریف کرنے کا بھئی یہ فائدہ ہے آپ پہلے کہ انڈیا کو آپ بھی وہی سمجھتے تھے جو دشمن ہے لیکن یہ بوس نے ہمیں آرے آوید بھائی نے ہمیں سیس پر برا اور ہمیں اپنینئرز بھی لیتے ہیں انڈیا کا مطلب ہے کہ یہ کیسا جا رہے ہیں آپ انسی کو اپنینئن بھی لیتے ہیں ایک سوال میرے کہنے پر ان سے پوچھی علی بھائی سے اور علی بھائی اللہ کو مسلمان ہے اللہ جہاں آج ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتانا ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں آپ کا گھر رینڈ پہ یہ کیسا رکھو سچ بتائیں اللہ میرے چار بچے ہیں اور گھر رینڈ کا ہے اور زہرہ سروائیف جیسے بھی کرنا ہے کہیں بھی جانا ہے مشکل ہے بجلی کا بل کتنا ہے جو پہلے حالات پہلے دو تین سار بلہ تھا اب ہی صرف پنٹالیس اور پیس پانچ سار بل آگیا کہاں سے نکالیں گے ہم اور کسرہ کے آپ کے یہ بہت یہ جو کام کر رہے ہیں یہ تو آپ کو مجھے لگتا ہے یہ ان کا سٹال ہی باندھ ہو جائے گا پاس یہ بہت دعا یہ اللہ اللہ چلا رہا ہے پاکستان کو بھی تولہ ہی چلا رہا ہے لیکن ہمیں محنت کرنے کے ذریعے ہیں یہ بھی آپ کے ٹیم میمبر ہیں چلیں ہم سائیوں سے بھی پوچھنا ہے بھائی جان صرف آپ اپنی رائے دے دیں جو آپ کا دل کرتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کہ یہ بتائیں انڈیا نیبر کنٹری ہے کیسا ہے اور یہ جو یہ بندہ انڈیا کے بڑی بڑی بات کرتا ہے بڑی تریف کرتا ہے یہ کیوں کرتا ہے ان کو جانتا بھی نہیں جانتا ہی نہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ کیوں تریف کرتا ہے انڈیا کی انڈیا کی ایجینٹ تو نہیں ہو سکتا ہے کبھی سنیں اسے تریف کرتے ہیں میں نے تو فارس ٹائم بھائی کو دیکھا پر جس طرح انٹرویو دے رہے تو مجھے تو لگ رہا ایجینٹی ہے ان کا یہ آپ کیا کہہ رہے ہو یہ تو مجھے پورا پوری مارگٹ ایجینٹ کہتی ہے اور ایون کہ مجھے ادھر نا انڈین کسی بھی ٹاپک پر میں بات نہیں کر سکتا پبندی ہے میں کیوں ڈروں مجھے ڈرانے والے کیوں ڈرائیں مجھے وہ کون ہوتے مجھے ڈرانے والے وہ ہی آئیڈی گارڈ میرے پاس ہے اور بھائی جان اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں انڈین ایجینٹ ہوں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میری ایک ویڈیو دیکھنی ہے یہ شویب چودری کا چینل ہے ہم آپ کو سارے ایک ویڈیو دیکھنی ہے اور پوری دیکھنی ہے اور دیکھنی پوری ہے آپ کو سمجھ آئے گا ہم پاکستان کے بارے میں بولتے ہیں یا انڈیا کے بارے میں بولتے ہیں آپ کو سب سمجھ آ جائے گا بھائی دراصل بات پتہ کیا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ نائنٹین فورٹی سیون میں انڈیا ہمارے ساتھ تھا آج وہ پتہ ہے کہاں چلا گیا ڈیویلیمنٹ میں اور ہم کہاں پہ یہ صرف دکھ ہوتا ہے وہ اچھی بات ہے آگے چلے گے اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن ہمیں بھی تو آگے جانا ہے تو اگر آگے تب ہی جائیں گے جب ہم سیکھیں گے کہ وہ کیسے آگے گیا کیا کہتے ہیں اب بھی دیکھیں ان کی پالسز کو سمجھنا چاہیے ہمیں پاکستانیوں کو میڈیا پہ یہ نہیں بتایا جاتا انڈیا دنیا کے پانچ میں نمبر پہ جا چکا ہوا ہے اکانومی میں ڈیویلپمنٹ میں اتنے ڈیویلپ ہو چکے ہیں وہ لوگ اتنا گروہ کر چکے ہیں وہ لوگ کہ ہمیں ابھی پچاس ساٹھ ساٹھ لگنے ان تک پہنچنے کے لیے سر اب ہمارے مقابلے نہیں رہ گئے ان کے ساتھ جو مقابلے کرتے تھے کہ ہمارے ان کے ساتھ مقابلے چھوٹی سوچ ہے ابھی آپ انڈیا کے ساتھ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں آپ کے بزنس کاروبار ہوتے آپ کہاں ہوتے اس ٹائم آپ سوچیں انڈیا جس کا یار بن ہے وہ آج تک نیچے نہیں جا رہے وہ اوپر جا رہے ہیں چائنا جس کا چائنا جس کا یار بنتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں انڈیا کا جو یار ہے غدار ہے تو کہتے رہے مجھے غدار بھائی جان منو نہیں فرق پیندا اگر آپ لگانا جاتے ہیں نہیں زہری بات ہے انڈیا کا جو یار ہے وہ غدار ہی ہوا پاکستان نہیں ہم نے کیوں انڈیا کے خلاب میں کرنی ہے کوئی بات یہ پیچھے دکان تھا آپ کے نیبر ہیں مالک ہیں ان سے ہم نے جگہ کرائے پر لی ہوئی ہے اب میرے آنر جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ تو انڈیا کی بات نہ کیا موہ پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں یہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ادھر ہماری جگہاں پہ نہ انڈیا کی بات نہ کیا کر کھڑا ہو کے ابھی وہ انہوں نے پیچھے سے کیا کہا کہ انڈیا کا یار ہے غدار ہے یہ بات جوٹ کرتے ہیں مجھے بس اتنا بتائیں یہ جوٹ بولتے ہیں تو پھر تو میں بھی ان کے خلاف بات کروں گا کہ یار یہ کیا آپ جوٹ بول رہے ہو کچھ باتیں سچی بھی ہیں لیکن بیچ میں کچھ جوٹ بھی ہیں جیسے کہ تھوڑا بہت جوٹ بھی بولیں انٹرنیٹ موجود ہے ایک منٹ میں آپ اس کے اوپر سرچ کریں اگر جوٹ بولتے ہیں تو ان کے موں پہ بولیں کہ یار تم نے یہ ویڈیو میں جوٹ بولا تھا تم کیا ڈرامے بازی کار رہے ہو تو موبائل وغیرہ ہوگا کیا انہوں نے جوٹ بولا ہے ابھی چیک کر کوئی ایک بات جو آپ کو فیل ہوئی ہوگی ابھی تک تو کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہے آپ نے ایسی جاجی کر لیا باتیں جو انٹرویو وغیرہ سننے رہے ہوتے ہیں یہ سارے کٹھے ہوئی تھے دائمائے والے آپ نے انڈیا کے کونسپٹ پر کوئی بات نہیں کرنی آپ نے کرنا ہے تو فنی کر لیں کچھ اور کر لیں انڈیا کی بات نہیں کرنی اور وہ مجھے کہتے ہیں جی تم تو برینڈ بن رہے ہو بھائی میں ویسے ہی برینڈ ہوں الحمدللہ اللہ نے جس گھر میں پیدا گیا میں ویسے ہی برینڈ ہوں اور میری آپ کو کاروبار کام کاروبار ہر چیز دیکھ کے دیکھ لو مجھے کوئی زورت نہیں ہے کہ لوگوں میں فیمس ہونے کہ مجھے تو پاکستانی جو ہیں کاروبار میں اتنا پیچانتے ہیں لوگ نام لیتے ہوئے آتے ہیں بڑی بات ہے آپ کے پانچ چھ سات سٹال ہیں جو کہ ہم جنہیں جانتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بزنس اس کا نہیں مجھے آئیڈیا لیکن اس ٹیم پبلک سے بھی جو اپینین لی ان کے جو نیبر ہیں ان کے جو آنر ہیں جن کے پاس یہ مطلب جن کے سٹالز وغیرہ ہیں ان سے بات کی انہوں نے بھی یہ کہا کہ انڈیا کا جو یار ہے غدار ہے اب ان کی سوچ بدلنی ہے اور سچ بول کے جھوٹ بول کے نہیں یہ ان سے تھوڑا سا ڈھر رکھتا ہے مجھے کہ یہ آنر ہیں اس لئے میں نے کبھی ان سے نہ صحیح بات دیئے کبھی اس ٹاپک پر میں نے لمبی ان سے بات نہیں کی یس نو میں میں نے ان سے ہمیشہ بات کی ہے لیکن آئی بات چھڑ گی ہے آگئی ہوگی نا کہ ہم کس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش کیا ہے اور اس کا فائدہ پاکستان کو ہے جی سر پاکستان کے لئے کر رہے ہیں نا دیکھیں انڈیا کے ساتھ دوستی ہوگی نا سر جو آپ گارمنٹس بیچ رہے ہیں اس سے اچھا گارمنٹس بیچو گے اور اس سے سستہ بیچو گے آپ فائدہ زیادہ ہوگا کمائی زیادہ ہوگی اور وہ گارمنٹس ایسا ہوگا کہ آپ کو گے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں وہ گارمنٹس کی بات چھوڑ دیں سبزیوں کی بات کریں یہاں پہ جو سبزی ہیں بیس چالیس پچاس سر پہ کیلے ہیں وہاں پہ وہ پھینک رہے ہیں یہ میں بلکل وید پروف بات کر رہا ہوں ایسی بات نہیں کر رہا وہاں پہ جو کسان ہے وہ سبزیاں پھینک رہے ہیں ملب ان کے وہاں پہ ایک انڈین کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کس چینل پہ یاد نہیں ہے تو وہ اس نے کہا کہ میں پاکستان جب آیا تو میں نے جب پھل دیکھے اور پھل کا جب میں نے ریڈ دیکھا تو میں نے اس دکان در کو کہا کہ ہم یہ والا پھل جیسا آپ دکھا رہے ہیں اور جو اس کا ریڈ ہے ہم تو اپنے جاملوں کو کھلاتے ہیں یہ والے پھل ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے یہ نا آپ نے ویڈیو کیلہ آئی تنک بنانا جو انسا تھا ایسی چیزی میں صحیح طریقے سے نہیں آرہا سولہ سو روپے کیلو سکسٹین ہنڈرڈ پر کے جی جو ان سے انگور بکتا رہا ہے رمضان جی سر بلکل رمضان رمضان مسلمانوں کا عبادت کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کے اس میں کہا جاتا ہے کہ رحم دلی دکھائیں آسانیے کریں لوگوں کے لیے اور ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہم ویسے قرآن کو مانتے ہیں ویسے ہم دین کو مانتے ہیں جب نوٹ کی بات آجے گی پھر سب کوئی بھول جائیں گے ہم لوگ اسی رمضان میں ہم لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں نچوڑتے ہیں لوگوں کو دس روپے والی چیز سو روپے کی بیجتے ہیں اس رمضان میں ہم لوگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہیے کیونکہ جیسے یہ آپ کے لوگ کٹھے اور وہاں پہ آپ کو ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا لیکن ہمیں فضلہ پروفیشنلی یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے سینٹیمنٹ ہرٹ نہ ہو کسی کی دل اوزاری نہ ہو کسی کو برا نہ لگے بہت بات پھر دوبارہ کارتا ہوں آپ کی کہ وہ جو بندہ آپ کو ڈھونڈتا پھڑتا ہے کہ جہاں آپ انٹرویو کر رہے ہو پیچھے پیچھے آ جاتا ہے اس بندے کو میں نے ایک بار ملنا ہے لڑنے کے لیے نہیں اس کا دماغ چینج کریں گے بیٹھ کے اسے سمجھائیں گے اور کیمرے سے الگ بیٹھیں گے اس کے ساتھ کئی ریسٹورنٹ میں کسی جگہ پہ اسے کھانا کھلائیں گے اور اسے کہیں گے کہ یار بھائی تیرے دل میں ایسا کیا ہے تو کھل کے کر بات آج سنتی نہیں ہے اگر وہ ویڈیو لوگوں نے دیکھی ہے دیفنیٹلی دیکھی ہوگی وہ باہ سنتی نہیں وہ بندہ میں ایسی دے رہا ہوں وہ کہتا تھا میں شویب کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو اس بندے کو میں ایسی دے رہا ہوں ابھید علی میرا نام ہے کریم بلوگ میں میری دکان ہے تو کریم بلوگ جب آپ انٹر ہو جائے گے تو ابھید بھائی ویسی بڑے مشہور ہیں میڈیا سے لگ کہہ رہا ہوں کسی سے آئے کہنا کہ ابھید بھائی جن کے پانچ سٹرول ہیں ان سے ملنا ہے تو وہ آپ جو انڈیا کے ایجنٹ ہے ان سے ملنا ہے ایجنٹ کہہ دو کہ تو وہ پھر کوئی لے کے نہیں آئے گا کہیں گے وہ چاہتے ہوں کو وائنڈ اپ کرتے ہیں بہت اچھا لگا آج یہ ویڈیو پرسنلی میرے لئے بہت زیادہ انٹرسنگ رہی کیونکہ یہاں پہ لوگوں سے بھی بات کیا